آج رات کو اپنی شہادت والی انگلی پر یہ لفظ پڑھ لیں صبح کو آپ کے کمرے کے باہر موکل انسانی شکل میں آئے گا ستر لاکھ فوراں دے جائے گا جھوٹ بولنے والے پر لانت ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام آج رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں صبح تک جب بھی سوئیں آپ تین بجے رات کو سوئیں چار بجے سوئیں یہ نہیں کہ پڑھتے ہی آپ کو سو جانا ہے بلکہ جب آپ کو نیند آئے گی آپ تب ہی سونا بس رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں پھر نیند جب مرضی آئے یا جب بھی نیند آئے سو جائیں کوئی مسئلہ نہیں عشاء کے بعد سے لے کر صبح تلوی آفتاب سے پہلے تک یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں بہت آسان سا عمل ہے موجزات کو دیکھنے والے عمل ہے یہی خاص عمل ہے جو دولت کو ارجنٹ طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والے عمل ہے ایسا عمل ہے کہ رات کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح و رز کی دولت سے مالا مال ہو گئے گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی دولت کی توفانی بارش برسے گی رات کو وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو پانچ منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا تقدیر کہ اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں میسج کر کے خود ہی مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا رزق کا تھا رشتوں کا تھا دکھ تکالیف کا تھا گریلو جھگڑوں کا تھا یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ محترم آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے بے شک خود آزما کے دیکھ لو آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھنا موجزات کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیر و رزق و دولت کو آتے ہوئے دیکھنا جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو ڈھیر و بے حساب و کتاب آیا ہی آیا لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر و برکت فضیلت اور وسط پیدا ہوئی وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں وہ پیسہ ایسے ہی آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا آپ کو پیسے ملے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے آپ نے محنت اور کامل یقین کیا ہوگا تو آپ کو پیسے لازمی ملے ہوں گے لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد جیسے ہفتے بعد مہینے بعد یہ دو مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے تو یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور آفیت ہوگی پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے گی یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی دولت کا اور روپیوں کا یہ بادشاہ عمل ہے خاص بادشاہ وظیفہ ہے اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیرو پیسہ چاہیے غیبی مال و دولت چاہیے ارجنت ڈھیرو رزق چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی شوہر ہے تو وہ دہاڑی لگاتا ہے دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی اگر جس دن قسمت سے لگ جائے تو چار پیسے لاتا ہے اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہی دوسرے وقت کا جو ہے وہ بھوکے سو جاتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کرائیں کے چھوٹے چھوٹے اور تنگ و تاریخ سے مکان ہے تنگ دستی ہے فاکے ہیں غربت حیلہ چاری ہے بیچارے اتنی پریشانیوں میں میرے بھائی بہن جو ویڈیو دیکھتے ہیں شدید پریشانیوں میں ہیں آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے اور کامل دل سے آمین ضرور کہیے گا آپ لوگوں کے لئے دعا مغوا رہا ہوں آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لئے کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیو تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لئے جو خاص طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اے میرے پیارے اللہ پاک جو بہن بائی تنگ دست ہیں اور غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی ہے رزق کی کمی ہے مال و دولت کی اولاد کی کمی ہے یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے میرے مولا غیب سے ان کے رزق ڈھیرو رزق عطا کر دے غیب سے ان کو دولت عطا کر دے ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک بھی جائیں اور پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو آمین اے میرے اللہ پاک جو میرے بھائی بہن پریشان حال اس دنیا میں ہیں لیکن اس ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے اے میرے مولا پاک تو ان کی بھی مدد کر دے تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے آمین ہمارے ملک پیارے پاکستان پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ کر دے میرے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں میرے مولا پاک تمام کے دکھ درد اور تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے آمین اے اللہ پاک تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیب سے ڈھیر و حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے اے اللہ پاک ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے آمین سم آمین میرے بھائیوں اور بہنوں آمین لازمی کہیے گا محترم ناظرین یہ وظیفہ رات کے وقت کا ہے جو آپ کو ابھی بتلانے لگا ہوں رات کے وقت آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہوگی آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر لیں یا کسی بھی دن کر لیں اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہو فرصت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں جب دل کرے اور وقت بھی بہ آسانی میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا ایک دن پڑھ لو دو دن پڑھ لو تین دن پڑھ لو لیکن آپ لوگوں کو دن میں اگر موجزات دیکھنے ہو تو عشاء کے بعد جس ترقیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ پڑھ لینا ایک دن کا یہ عمل ہے صرف ایک دن کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے اس دن کر لینا ہے لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے ایک دن کے اندر اندر اس کی تمام تر مالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے حل ہوئی ہیں اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں اب آپ وظیفہ سمجھ لیں سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں کسی الہدہ کونے میں بیٹھ جائیں مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں سب کاموں سے فارغ ہوں پھر یہ وظیفہ پڑھیں پوری رات پڑھی ہوئی ہے آپ کو کون سی جلدی ہے آپ کو تو اب کام پہ نہیں جانا کھانا کھالے ہر چیز سے فارغ ہو جائیں بھلے اسی وقت کر لیں اور پھر سکون سے سو جائیں یا وارہ بجے کے بعد کر لیں ایک بجے کے بعد کر لیں دو بجے کے بعد کر لیں غرض آپ کے پاس پوری رات موجود ہے آپ کے پاس عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں صرف پانچ منٹ نکال لیں وظیفے کے لیے بس پانچ منٹ نکالیں یہ عمل گھر میں میری بہنیں بھی پڑھیں میرے بھائی بھی پڑھیں سکون سے بیٹھ جائیں گھر کے اندر یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے اور خیر و برکت آنا شروع ہو جائے پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ لوگوں کو کوئی سبھی پڑھ لیں کوئی بھی لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرالیں اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید پھر اس کے بعد آپ سب نے تین تیس مرتبہ سب سے پہلے کلمہ پاک پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین تیس مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے پھر تین تیس مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے جس طریقے سے اور جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ سب کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجئے گا سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر تیس مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفراللہ پڑھ لینا ہے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر ایک سو ایک مرتبہ استغفراللہ پڑھ لینا ہے پھر اس کے فوراں بعد ہاتھ کی ہی انگلیوں پر پڑھ لیں یہ تصویح کے دانوں پر پڑھ لیں لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے پھر ایک سو ساٹھ مرتبہ اسم یا عزیزو یا عزیزو پڑھیں جب ایک سو ساٹھ مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے ایک اور وظیفہ پڑھ کے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس کو آپ لوگوں کو 160 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اور آخر میں دوبارہ تین بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں یا تو آپ اس وقت سو جائیں یا پھر جب آپ کو سونے کا موڈ ہو جب سو جائیں انشاءاللہ صبح موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے محترم ناظرین ارشاد ربانی ہے اے میرے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو بے شک تمہارے عمال کو خوب جانتا ہوں تمام پیغمبروں اور ان کی امتیوں کو تیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ حلال اور نیک عمال کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے اگر کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک عمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا گیا اے ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو امام ابن کسیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حلال رکس دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے جبکہ حرام کمائی دعا اور عبادت کی قبولیت کو روک دیتا ہے اور یہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ و حلال چیزیں کھائیں اے لوگو زمین میں جتنی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباہ نہ کرو دے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے امام ابن کسیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں روح زمین کی تمام چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جو اس کی جانب سے حلال ہے اور اپنی فطرت میں پاکیزہ ہیں اور جس کے کھانے سے جسم اور عقل پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کئی احادیث مبارکہ میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف مروی ہے جسے انسان اپنے ہاتھ کے ہنر اور محنت و مزدوری سے حاصل کرتا ہے بیشتر انبیاء اپنے ہاتھ کے ہنر سے قسب معاش فرماتے تھے حضرت نو علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام نجار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء نے بکریاں چرائیں تھیں حضرت دعود علیہ السلام لوہار تھے حضرت عیوب علیہ السلام کپڑے کے کاروباری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ سود کاتا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے حضرت مقدام بن ماد یکرب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غزہ سے زیادہ بہتر غزہ نہیں کھائی اور اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کرتا ہے پریشان حال اور غبار آلود جسم کے ساتھ میدانِ ارفاد میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے پانہار لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا لباس اور غزہ سب حرام کا ہے آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ جو بھی رزق کی تنگی ہے یہ جو بھی ہماری معاشی اقتصادی پریشانی ہے وہ ختم کر دے آمین ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے آمین ہماری جو بھی بیماریاں اور دکھ تک علیف ہیں حضل و کرم سے دور کر دے آمین ناظرین اکرام نماز کا احتمام لازمی کیا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا اور حلال رزق کی کمائی آ آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ناظرین کمنٹ ووکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں